مہترم دیت صاحبان مینسٹران صاحب مجھول صاحب آپ کو اور آپ کے واضعین کو بہت بات ہو کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی اولاد اپنا تعلیمی سفر کامیابی سے ختم کر لیں یہ حد سے ایک سو اسی ملین سترہ سے اٹھارہ کروڑ رفوز کا ملک ہے اور اس ملک کی سورج ہے کہ اس کے مسائل جن میں سے کوئی بھی لا ین حل نہیں ہے حل نہیں ہو پاکے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے یہ ملک بنا ہے ہمارے قیادت میں تعلیم اور علم کی اہمیت کا صحیح ادراک ہی نہیں کیا ان کو یہ اتا نہیں ہوا کہ وہ اس بات کا اندازہ کریں کہ قوموں کی تعمیر میں تعلیم اور تخلیق علم کی قلیدی حیث ہے آپ کے ہاں بیماریاں ہیں کہت ہیں افلاس ہے جہادت ہے گربت ہے آپ کے میں سہلاب آتے ہیں اور لوگ تنگوں کی طرح بیہ جاتے ہیں اور کوئی پسانے حال نہیں ہے یہ تمام سزا جو سترہ سے اٹھارہ کروڑ نفوس تر مسلملس قوم کو ملتی ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہے اور جب آپ نے سنا ہوگا جلد تلاوت کی گئی تھی اور وہ اقوام جو مادوم ہو گئی ہیں جو صفحہ حسکی سے مٹ گئی ہیں ان کے آثار تلاش کریں اور آپ کے لئے لکھا ہوا ہے کس سوچنے والی قوم میں غور کرنے والی قوم میں اس میں اشارات موجود خدا نے یہ کائنات اس طرح سے بنائی ہے یہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ اس کی وسط کا اندازہ کرتے کرتے انسان کے ہوش پاش ہو جاتے ہیں اور اس کی وسط فتر نہیں ہوتی اس کائنات میں خدا نے یہ عجیب نظام رائج کر دیا ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے کہ نعمتیں صرف اس قوم کو ملیں گی قوت عزت اور دولت صرف اس قوم کو ملے گی جو صاحب علم ہوگی اور کوئی قوم اس وقت صاحب ایک دوسرے کی گردن کارنے والی قوموں کو آپس میں کبھی جس میں کوئی اتحاد نہیں ہے جو اپنی انا کا بت پاش کر کے ایک وحدت پہ نہیں پروہ جاتے کوئی بال کا شیر میں کبھی بھولتا نہیں ہوں یہ تو ہے نا پتھر کے بت تو ہیں جو بت دلوں میں ہم نے بالے ہوئے ہیں جن کے احکام کی ہر لحظت تعمیل ہوئے ہیں خدا نے فرشتوں کو یہ بات بتائی تھی کہ میں انسان کو روح زمین پر اپنا نائے مقرر کرنا ہوں تو فرشتوں نے صرف اور صرف ایک اعتراض کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ روح زمین پر فساد برپاک کرے گا اور روح زمین پر فساد ہے خدا خالق ہے وہ توقع کرتا ہے کہ آپ بھی تخلیق کریں گے یہ غازی یہ تیرے پرسرہ بندے جہنہیں تو نے بخشا ہے دونیب ان کی ٹھوکر سے سہا اور دریا سمٹ کر بہاڑی کی حدود سے رہا ہے ایسے انسان ایسے انسان کیسے بلتے ہیں پیٹ پتھر بانتے ہیں اپنی روٹی کسی اور اپنے بیٹھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توقعی کا حماد اس پر نیمتے ہیں اور اس رستے سے ہمیں بچا رہا اس کے چل کر ہم سے تہلنے والوں پر بضب نہ رہا ہے اور مسلح سے اٹھتے ہیں اور وہ تمام باتیں شیف کرتے ہیں جو مملو ہیں نیمت پر نہیں کرنے کرتے ہیں یہ ہماری اپنی حارت بدلنے کے لیے ہیں جب امیاء اس دنے ہمیں آئے تھے تو انسان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کیونکہ ان آمال کو افتیار کرنے لوں برنکتوں پر عذاب نازل ہوگا اسی دنیا میں نازل ہوگا ہے عذاب آخر کا عذاب سنسرانی طور پر آدمی اتفائق اتفائق ہے استماعی عذاب اور استماعی قنام اس لئے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے والوں پر جو غزم نازل ہو اس سے بجا کیونکہ اسی دنیا میں غزم نازل ہوگا اور میرکے بھی اسی دنیا میں نہیں ہیں اور تمام دین آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جب آپ کی دنیا بہتر کی ہے تو آپ کی آخر از خود بہتر ہو جائے گی جس قوم کی دنیا بہتر نہیں ہے اس کی آخر بہتر نہیں ہو سکتے یہ آرکتی آخر کو ایسے چیز نہیں ہے جو اس کوئی طور پر دنیا سے جوئی ہوئی 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 ہے لہٰذا میں آپ سے یہ ترداز کرتا ہوں اور کا حکومت سے اسلاح کرتا ہوں کہ برائے میں ربانے اس کے اتوار سے اپنے کل قومی پیداوار تعلیم کا خرش کرتے ہیں یہاں کیوں نہیں ایسا ہوتا کونسی قیمت آجائے گی کہ حکومت چار فیصد تعلیم کے لیے مختص ہو جائے گی حکومت کو جو اخراجات وہ بیکار انتظامی امور پر اکراتے ہیں وہ کم کرنے ہو اس میں کونسی ایسی قیمت ہے تو جس محلے میں میں رہتا تھا اتنے اتنے بات صلاحیت غریب بچے تھے کسی کا والد نہیں تھا غربت تھی روٹی کوئی گھر میں آکے دے جاتا تھا والدہ کو وہ پڑھ نہیں سکے کوئی جیب کترا بن گیا کوئی قاتل بن گیا کوئی جواری بن گیا کوئی غربت میں بیماری کے ہاتھوں جلدی دنیا سے چلا گیا ان کا کیا قصور ہے صرف فرق تعلیم کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے تعلیم کے بغیر انسان اندہ ہے انسان بہرا ہے انسان بیکار ہے انسان اس دھرتی پہ بوجھ ہے یاد رکھئے کہ جو قومیں بے علم ہیں قدرت کے نزدیک ان کا وجود قابل قبول ہی نہیں ہے میں نے کل بھی کسی سے پوچھا تھا کہ تیس لاکھ نفوس جس میں بچے اور بڑے شامل ہیں امریکہ نے عراق میں تہو تیغ کر دیئے ہیں خدا کا دل نہیں پسیشتا افغانستان میں پچھلے تیس برس سے مسلسل جنگ چل رہی ہے چھوٹیسی آبادی کے لحاظ سے قوم ہے لڑ رہی ہے جامعہ تیسے چالیس لاکھ سے زائد لوگ اس جنگ میں کام آگئے ہیں خدا کا دل نہیں پسیشتا ایتھوپیا میں میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھے تھے آج جنرلس پہلے قہد سے ہڈی بن چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک گت چل رہا تھا جو قدم اس سے بڑا تھا صرف اس انتظار میں کب یہ گرتا ہے اور میں اس کو کھا جاؤں تو کسی کا دل نہیں پسیشتا قدرت کے نزدیک ایسی قومیں جو صاحب علم نہیں ہیں جو قدرت کے ارتقاء میں اپنا حصہ نہیں ڈالتی ان کا دنیا سے مادوم ہو جانا تیش ہدا ہے بلکل ایسے جیسے وہ انواہ یہاں دنیا میں ڈائنوسار بھی ہوا کرتے تھے آج دنیا میں آپ کو کوئی ڈائنوسار نہیں ملتا آد اور سمود کی قومیں تھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا تو خدا کے لیے اور یہ اتنے جس طرح میں نے کہا کہ کائنات کی وسط کا آپ حساب نہیں لگا سکتے اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے روشنی جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر تیہ کرتی ہے سورج جو کہ ایک ستارہ ہے اور بڑا اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارے قریب ہے تو سورج سے زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کو پانچ سو سیکنڈ لگ جاتے ہیں آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں وہ روشنی جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر تیہ کرتی ہیں سورج کے بعد جو اگلا ستارہ ہے وہاں سے روشنی یہاں چار برس میں پہنچتی ہے اور یہ اگلا ستارہ ایک مجامع نجوم میں سے ایک مجمع ستاروں کے ایک مجموع ہے جیسے ہم گیلیکسی کہتے ہیں کا حصہ ہے جس میں ایک عرب ستارے ہیں اور ایک گیلیکسی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو جاتے ہوئے یہ مسافت تیہ کرتے ہوئے بساوقات تیس چالیس پچاس ستر ہزار برس لگ جاتے ہیں تو روشنی جو اتنی برک رفتار ہم کہتے ہیں ایک گیلیکسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی ہے اور کائنات میں ایک گیلیکسی نہیں ہے یہ دس بیس ہزار لاکھ نہیں ہیں کرون اور عربوں گیلیکسیز ہیں اور جہاں تک ہماری دور پینے مار کرتی ہیں ہمیں گیلیکسیز ہی نظر آتی ہیں اور نہ صرف نظر آتی ہیں یہ ہالناک فاصلوں پر پھیلی ہوئی ستاروں کے یہ جھرمٹ انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کائنات پھیل رہی ہے تو اس کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اس کے لیے ایک نافرمان نو کو مٹا دینا کوئی بات نہیں ہے ایک نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے نابوت کر دینا کوئی بات نہیں ہے یہ یاد رکھیں یہ زندگی خدا نے آپ کو دی ہے عمل آپ نے کرنا ہے نتائج اس نے متعین کرنا ہے عمل ہوگا تو نتائج آئیں گے اگر آپ کامچوری بیکاری جھوٹ فریب کھیچا تانی اور ہمارا سیاسی منظر کیا ہے کوئی قومی پروگرام کسی سیاسی جماعت کے سامنے اس طرح سے ہو کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے لیڈر صاحبان انتہائی باتیں کرنے کے بجائے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور جن کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ دولت کہاں سے آئی ہے وہ دولت اس ملک کی دولت ہے اس کی واپس آنی چاہیے دولت اور یہاں ہمیں اپنی تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کرنی چاہیے یہ یاد رکھیں تعلیم کے بغیر ہمارے کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہے نہ ہوگا نہ تھا تو کیا ہم اپنے قائدین کو اپنے زومہ کو جو اسیمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں جو ایوان اقتدار میں بھی بیٹھے ہیں ان کو یہ سمجھا نہیں سکتے کہ تعلیم کو ترجیہ اول دیں کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیم ہمیں نہیں دینا چاہتے یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں سمجھتے تو اوام جو بے حال ہیں میں آپ یقین کریں کہ میں آگاں ہوں اس بات سے میں شہر میں پلہ ہوں لیکن میں رشتے دار گاؤں میں ہیں بڑے بڑے باصلحیت لوگ تھے ہمارے گاؤں میں جو صرف غربت کی نظر ہو گئے ان کی زندگیہ یہ وقت سے پہلے ختم ہو گئے مجھے یاد ہے میری کزن تھی اس نے براہ راست پانچویں میں داخلہ لیا مجھ سے عمر میں بڑی تھی آٹھویں میں اس نے بیس صفحے کا افسانہ لکھا کون سا بچہ ہے جو آٹھویں میں بیس صفحے کا افسانہ لکھتا ہے زجگی میں غربت تھی اسپتال نہیں تھے وہ جوانی میں بڑ گئے تو کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو غربت کے شکار ہو گئے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کسی کا دل نہیں پسیشتا اور اگر ہمارا دل نہیں پسیشتا اور ہمارے زومہ کا دل نہیں پسیشتا اور ان کے دل میں درد اور احساس نہیں ہے تو قدرت سے کیا توقع رکھتے ہیں یاد رکھیں وہ گروہ جو بنی نو انسان پر حکومت کرتا ہے جو بنی نو انسان کی دولت کا مالک ہے وہ ایک استلحہ استعمال کرتے ہیں ہمارے لئے they call us human garbage وہ ہمیں غلازت کا ڈھیر سمجھتے ہیں اور ہمارے صرف وہی سلوک کرتے ہیں اور صرف اس لئے ہے کہ ہم بے علم ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی دنیا میں قررت عزت دولت کا صرف ایک وسیلہ ہے اور خدا نے بنائی ہے کائنات اس طرح سے آپ پہ تھوب دی ہے آپ پہ مسلط کر دی ہے آپ اس کے حسن سے اس کی ٹو سے اس میں دلچسپی سے انکار کر کے دیکھیں فرار کر کے دیکھیں تو آپ پہ جو سزا آتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے برائے مروانی جہاں بیٹھیں جس جگہ بیٹھیں صرف ایک بات کریں چاہے آپ کا ممبر اسمبلی ہے چاہے آپ کا وزیر ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کے لئے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم پیٹ کٹ لیں گے لیکن ہم تعلیم کو عام کریں گے اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر تعلیم اس لئے کہ تخلیق علم ہو سکے تخلیق کے بغیر اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ مایکرو فون ہم نے بنایا یہ روشنی کے کم کمیں ہم نے بنائے یہ پلاسٹکس ہم نے بنائے یہ کیمرے ہم نے بنائے یہ سیل فون ٹیلی فون جو سارے قوم چٹر 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 باتیں کرتی دیتے ہیں یہ ہم نے بنائے کس نے بنائے ہیں یہ تو خدا نے اسی کو انام دینا ہے جس نے اس کی قدرت سے قانون ارخص کر کے چیزیں بنائی ہیں ایجاد کی ہیں تخلیق کی ہیں کیونکہ وہ خود خالق ہے وہ خود تخلیق کار ہے نہ سڑکوں میں کوئی ٹریفک ترتیب سے چلتی ہے کہیں زندگی نماز ہے تو صف بنے گی لیکن جب ٹکٹ دھر میں ٹکٹ لینے جائیں گے ڈاکھانے میں جائیں گے تو جب بس پہ چڑھنا ہوگا جب ٹریفک پہ رکھنا ہوگا تو وہاں تو صف بندی نہیں ہو سکتی وہاں کتار نہیں بن سکتی کیونکہ نماز محض ایک رسم رہ گئی ہے اس نیت سے نہیں پڑی جاتی توقیت عمل ہے نماز وقت پہ ہوتی ہے تو عام زندگی میں ہم توقیتیں عمل کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ جہاں تیشدہ وقت مقرر پہ ایک ملاقات ہے ایک بات ہے وہاں پہنچتے ہیں کتنی ہماری ٹرینے کتنی ہماری بسیں کتنی ہماری ویگنے کتنی ہماری ٹرانسپورٹ کتنے ہمارے جہاز وقت پہ چلتے اور وقت پہ پہنچتے ہیں کتنے ہمارے اکابرین مہافل میں مجالس میں تقریبات میں وقت پہ آتے ہیں تو بات چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور کردار کا مفہوم درست کریں اور یاد رکھیں کہ درست کردار کا لازمی نتیجہ آپس میں محبت کا اضافہ ہے آپس میں رحمت و رافت کا اضافہ ہے آپس میں اخوت ہے اور تمام عبادات کا اس دنیا میں مقصد اس قوم کو جو ان پہ صحیح معنوں میں ان کی روح کو سمجھتے ہو مل پہ راہ ہے جہاں آبان اور ناقابل تسخیر بنا دینا ہے آئے استخلاف میں خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں زمین کی وراست عطا کروں گا بس شرطے کہ تمہارے عمال سالے ہوں عمال سالے کا لازمی نتیجہ زمین پہ غلبہ ہے اقبال کی شاعری اسی دے تو ہمیں اچھی لگتی ہے تو لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے آپ سب کو مبارک بات دیتے ہوئے دعا دیتے ہوئے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دل کو وسیع کریں اور اپنے عمل میں شدت اور اضافہ پیدا کریں مرکوز عمل اور مسلسل عمل اس ڈیم کی طرح ہے جو ادھر ادھر گھومتے ہوئے پانی کو باندھ کے اس سے برکی قوت پیدا کرتا ہے جو وسیع علاقوں کو منور کر دیتی ہے یہ وہ پودا ہے جس سے انتہائی خوبصورت اور خوشنمار رنگ کے اور روح میں اتر جانے والی خوشبو کے پھول کو جنم دیتا ہے تخلیق کرتا ہے یہ وہ درخت ہے جس کا پھل سب سے میٹھا ہے لہٰذا اگر آپ زندگی میں رہت اور سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رزق حلال اور اپنے میدان میں مہارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور اگر میرے سے تلق نوائی ہو گئی تو معاف کیجے گا لیکن آپ تک یہ قلبی باتیں پہچانا بہت ضروری تھا اور اقبال جو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں